اعوذ باللہ سمیونالی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والا اکبر ولا حولہ ولا قوتہ الا باللہ علیہ والعظیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی میں اپنی ویڈیو میں آپ کو جو سٹوری سنا رہی ہوں اس کا ٹائٹل دریائے نیر ہے جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو فاتح گونر حضرت عمرو بن الاس رضی اللہ عنہ نے ایک دن دربار عام منعقید کیا اس میں بعض لوگوں نے کہا اے امیر دریائے نیل کو جاری رکھنے کے لیے قدیم زبانے سے ایک طریقہ رائش ہے یہ چاند کی گیارویں تاریخ کو ہم ایک نوجوان لڑکی کو اس کے والدین کی رضا مندی سے قیمتی کپڑے اور امدہ زیور پہنا کر اور خوب سنگھار کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دیتے ہیں جس میں وہ چلتا رہتا ہے یہ سن کر حضرت عمرو بن الاس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ رسمیں اسلام میں ہرگز چائز نہیں اور اسلام انہی خیر شرعی رسموں کو مٹانے کے لیے آیا ہے چنانچہ اس سال یہ رسم ادا نہیں کی گئی اور دریائے نیل تقریباً سوک گیا لوگ بطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے حضرت عمرو بن الاس رضی اللہ عنہ نے تمام واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین کو لکھ رہجے ان کو ختم کرتا ہے اسی کے ساتھ ایک خط بھی بیجا کہ اسے دریائے نیل میں ڈال دیا جائے گوونر نے یہ خط پڑا جس میں یہ تحریر تھا ترجمہ اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام حمد و صلات کے بعد اگر تو اپنے اختیار سے بہتا ہے تو ہر کس جاری نہ ہو اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی تیری روانی اور بہاو کو جاری کرتا ہے تو میں اللہ واحد و کہار کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے گوونر نے خط دریائے نیل میں ڈال دیا مصر کے لوگوں نے صبح و بیدار ہو کر دیکھا کہ ایک ہی رات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سولہ ہاتھ کہرہ پانی دریائے نیل میں جمع کر دیا چنانچہ اس طرح اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے بیٹی کو مار ڈالنے کی رسم کا خاتمہ ہوا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی شان سے وہ ایسا جاری ہوا کہ اب تک دریائے نیل جاری ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ہو جاتا ہے جو آدمی اللہ سبحانہ وتعالی کیلئے قربانیاں دیتا ہے خالصتاً اللہ کے لئے بغیر کسی ریاکاری کے بغیر لوگوں کے اندر شہرت پانے کے لئے صرف اللہ کی رضا مندی کے لئے اللہ کی محبت میں اللہ کے عشق میں اللہ کی لو میں اللہ کی لگن میں ہر چیز سے پاک صاف ہو کر اور اللہ سبحانہ وتعالی کے سارے احکامات پر عمل کرتا ہے اور کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتا اللہ کے کسی حکم کی سرطابی نہیں کرتا اللہ کے کسی حکم کے خلاف نہیں جاتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے معاملات خود حل کر دیتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں پھر ساری مخلوق بھی اس کا حکم آنتی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے قربان کر دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ساری مخلوق کو ان کے تابع کر دیا اگر ہم بھی ایسا کریں وہ بھی ہماری ہی طرح کے انسان تھے کہیں نہ کہیں سے دونوں نے شروع کیا تھا ہم ان کے قدموں کی خاک کے بھی برابر نہیں لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے کوشش کی تھی ہم نے تیرے لیے قربانی دی تھی ہم نے تیرے لیے اپنے نفس کو مارا تھا ہم نے ہر وقت نفس کے ساتھ جہاد کیا خالصتاً تیری رضا مندی کے لیے تیری خوشی کے لیے تیرے حکم کے خلاف نہ جانے کی کوشش کی عبادت کرنے کی کوشش کی کبھی لوگوں کا حق نہ مارا اور کبھی بھی تیرے کسی حکم کے خلاف نہیں گئے خطائیں انسان سے ہی ہوتی ہیں لیکن انسان خطاؤں کے بعد جو پلٹ جائے وہ ہی انسان ہے اور آپ اللہ سے ہر وقت رجوع کریں اللہ سے معافی مانگیں اور خالصتاً اللہ کے لیے اللہ کے تابع ہو جائیں اپنے آپ کو اللہ کے سبوت کر دیں جب آپ اپنے سارے معاملات اللہ کے سبوت کر دیں گے اللہ آپ کی ہر معاملے کو خود ہینڈل کریں گے اور اللہ آپ کی ہیلپ بھی کریں گے اور آپ کو ہر چیز سے باہر نکالیں گے لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ خالصتاً جو کام کریں بغیر کسی ریاکاری کے بغیر لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی ذات کے لیے کریں جیسے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے اچھوائن کیا کرتے تھے میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو تمام صحابہ اکرام کی سنت پر چلنے کی توفیق اتا کریں اور ہر معاملے میں ہماری مدد فرمائیں اللہ حافظ